برحال سوامی جی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہے جو ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں ایسے لوگ جو کورونا کا مقابلہ کر رہی ہیں جو گھر پر بند ہیں جو ٹہلنے نہیں جا پا رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ڈائیبیٹیز کے مریض ڈائیبیٹیز کو کیسے ہرا سکتے ہیں اس لوگ ڈاؤن کے دوران انہیں کون سا یوگ آسن کرنا چاہیے دیکھئے یہ بات سچ ہے میراکشی جی کہ جن کا ایمینٹی پاور لو ہے جن کو ڈائیبیٹیز اور دوسری بھی کرونک ڈیزیز ہے کرونک ہارٹ کی کرونک بی پی کی کرونک لیور کڈنی کی پیٹ کی بیماریاں کرونک آرثریٹیز ہے اور بچے بجورگ جن کی ایمینٹی اکثر لو ہوتی ہے ان کو اس کا سب سے زیادہ خطرہ ہے تو کرونک ڈائیبیٹیز والے پوری دنیا میں ہجاروں پیشنٹ مر چکے ہیں اس لیے ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے ویسے تو میں کہتا ہوں پانچ پرانہیم تو سب کو کرنے چاہیے ڈائیبیٹیز والوں کو بھی کرنے چاہیے اسی ایمینٹی بھی بڑھیں گی کرونک ڈیزیز کو بھی ہم کنٹرول کر پائیں گے اور ڈائیبیٹیز کو کھانس کر کے تو پانچ پرانہیم تو سبھی لوگ کریں اور میں گلوئی، تلسی، ہلدی، کالی میرچ، آدھرک کا کارڈا بولتا ہوں وہ سب لیں اور ہم نے میں آگے پھر کل پوری سینٹیفک کا ایویڈینس اور پیپرز کے ساتھ بھی یہاں پر بیٹھوں گا اشوگندہ اور گلوئی میں ہم نے وہ کمپاؤنڈ خوج لیا ہے جو کورونا کے پروٹین کو آدمی کے پروٹین کے ساتھ انٹریکشن سے روکتا ہے وہ ہم سینٹیفک بعد میں بات کریں گے تو ابھی میں پرانہیم بتا دیتا ہوں یہ سب پانچ پرانہیم کو پورا ہندوستان کریں لوگ ڈاؤن کے دوران اور ڈائیبیٹیز وارے خاص کر کے ایک بھسری کا اور میں چاہوں گا ایڈیا ٹی وی کے مادیم سے جتنے بھی درشک اور یہ لاکھوں اور کروڑوں میں درشک ہے کیونکہ فیس بک پر میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پر سوشل میڈیا کے ڈیفرینٹس اور سائٹس ہیں اس کے اوپر کم سے کم ہر وقت پانچ سے دس لاکھ لوگ تو ایمیڈیٹلی جڑ جاتے ہیں اور دن بھر پھر وہ سنکھیا بڑھ کر کے دس بیس تیس پچاس لاکھ ہو جاتی ہے اور جو لاکھوں کروڑوں لوگ ایڈیا ٹی وی کی مادیم سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ یوگا بھیاس ساتھ ساتھ ہی کیجئے لنبی شوانس لینا اور چھوڑنا اس سے آپ کا ریسپریٹی سسٹم بھی اچھا ہوگا اس سے اوکشیجن پوری ملنے سے آپ کے جو گلوکوز ہے یہ اوکشیجن آپ کے ریٹ بلہ سیل سے افجوہ ہوکے پوری شریر میں پہنچ جاتا ہے اور گلوکوز اور اوکشیجن سیل کے اندر اینٹر کر کے مائٹرو کونٹریوں میں اینرڈی پیدا کرتا ہے گلوکوز بیلنس ہو جاتا ہے تو ڈیپ بریدنگ سے ڈیابٹیز کنٹرول ہوتی ہے تو یہ ڈیپ بریدنگ پانچ منٹ کریں دوسرا کپال بھاتی یہ سیدھا پینکریاج کو ایکٹیویٹ کرتا ہے انٹرنل اورگینز ہمارے سارے شٹوگ ہونا چی دیکھئے سروائیوال کا سیدھا سا سدھانت ہے جو فٹیسٹ ہے وہ ہی سروائیو کر پائے گا اور کورونا تو اٹیک کرے گا ہمارے اوپر ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کر پائیں گے جب ہم طاقتور ہوں گے کورونا سے کروڑوں گنا زیادہ گیان طاقت شکتی پاور اینرڈی انسان میں ہے بسرتے میں اپنی شکتی کو جانے جگہیں اپیوگ میں لائیں تو کورونا اندر جیسے انٹر کرے گا ہماری پوری بوڑی اس کے خلاف جنگ لڑتی ہے اور جو طاقتور ہوں جیتے گا ابھی تک کوئی اس کی ویکشن تو ہی نہیں تو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اپنے خاص کر کے پین کریاج کے اور جو ٹروٹل انٹرنل آرگنس ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جب آپ کے اوپر کرونا اٹیک کرے تو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر پائیں تو کپال بھاتی بہت ضروری ہے ڈائپنیز والوں کے لیے اور جن کو کولائٹیس سے لے کر کے فیٹی لیور سے لے کر کے اور بھی کسی بھی پرکار کے جو کرونک ڈیزیز ہیں ان سب کو بھی کیونکہ یہ تو لیوہ سپلین انٹرسٹائن پینکیاز یوٹریس اووری ایتھاریڈ لانگ ہارٹ اور سب گلہ کیونکہ کرونا کٹیک گلے کے اوپر ہماری ریسپریٹی سسٹم پر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور کپال بھاتی کے ساتھ مجھے ہی بھی بتاؤں گا اور ایسے کر کے آگے ہم انڈیا ٹی وی پر ان یودھاؤں کو بھی لے کر کے آئیں گے روہید دتا جی سے لے کر کے ابھیشیق جی سے لے کر کے جنہوں نے سات دن ہی مناکشی جی پرانائیام کر کے اور پوجیٹیو سے وہ نیگیٹیو ہو گئے ہیں سات دن میں اس جنگ کو جیت لیا ہے تو جو ہزاروں لوگ اس سے سنکرمیت ہو چکے ہیں وہ یہ دیے ہاؤسپیٹلوں میں بھی کورنٹائیم کے دوران وہاں پر بھی یہ پرانائیام کر سکیں گے تو وہاں پر بھی اس جنگ کو ماتر پاس سے سات دن میں جیت سکیں گے اور ان کو آئی سیو میں وینٹی لیٹر پر نہیں لے جانا پڑے گا اور دیش ایک بڑے خطری سے بجھ جائے گا تو کپال بھاتی بہت ایزی ہے سب کر سکتے ہیں اس کو یہ کریں پانچ پانچ منٹ کر کے دس پندرہ منٹ پھر اُج جائے وہ گلے کے لئے تھہرائٹ کے لئے بھی بہت جروری ہے اور آج کل لوگوں کا گھر میں بیٹھے بیٹھے بجن بھی بہت بڑھ رہا اس کے لئے بھی پھر بعد میں ہم لگاتار کیونکہ شنیوار رویوار سبتہ کے ساتوں دن ہر دن کورونا کی جنگ میں یوگ کے سنگ آپ کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اسے جنگ کو ہم لڑیں گے اور جیتیں گے تو کپال بھاتی پھر اُج جائے گلے کو کونٹیکٹ کر کے سواس کو اندر بھرنا ایسی ساؤنڈ کے ساتھ ہولڈ کر کے رکھنا جیتنا رکھ سکتے ہیں اور پھر دائیں ناک کو بند کر کے بائے سے چھوڑ دینا پھر انولوم بلوم انولوم بلوم بھی سٹریس کو منیج کرنے کے لیے خاص بات میں انڈیا ٹی وی کے محادثیم سے پورے دیش کو بچانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے ڈبلو اے چو نے کہا پھر ہاورڈ یونیورسٹی نے کہا اب ہارٹ ایسیوشیشن ہے امریکہ کا اس نے کہا ہے کہ سٹریس کے لیے ڈپریشن کے لیے انزائٹی کے لیے لوگ ڈاؤن کے دوران اور اس بیماری کے ڈارک خوف سے بہت سے لوگوں میں ایموشنل ٹروما ڈپریشن بہت طرح کے کمپلیکیشنز آ گئے لوگوں کا بی پی لوگوں کے ہارٹ کے پورے کے پورے سیمٹمز اس کے پورا جہاں ساری شریر میں کئی پرکار کے کمپلیکیشنز آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یوگ ضرور کرو تو اس میں یہ انولوم بلوم بھرہم بھرگیر تین پڑھائیں بہت ضروری ہے اپنے آپ کو ڈیس ٹریس کرنے کے لئے ہارٹ کے بلڈ پریشر کے اور تمام کرونک ڈیزیز اور ڈیابٹیز کے کانسے جو الگ الگ پرکار کے کمپلیکیشنز لوگ ڈاؤن کے دوران فیزیکل ایکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے تو اس دوران اپنے پوری بوڑی کو اپنے مائنڈ کو اپنے سٹریس کو منیج کرنے کے لئے پوری لائف منیجمنٹ کے لئے یہ انولوم ملوم یہ ضروری ہے یہ بھی پانس پانس منٹ کر کے دس پندرہ منٹ اور برامری ادھگیت پہلے اگلی ماتے پر سیجھتے لیاں آنکھوں پر کانوں گھوٹے سے بند مخبی بدہ انکان کا ناد ایسے ناسکاسی کرتے ہیں موں یہ پانس سات بار کرلی ابھی ہمارے ساتھ کر لیے پھر اور بعد میں آپ اس کو ریپیٹ کرلی برامری پھر ادھگیت ایسے کرتے کرتے یہ آپ ڈیسٹریس ہو جاتے ہیں تو یہ پانچ تو پرانایام کم سے کم سب کے لیے جروری ہے اور جو ہے کورونا کے کار سے گلے پر جو اٹیک ہوتا ہے اس میں یہ اجائی بھی ہم نے ساتھ میں بتا دیا اور کم سے کم پانچ آسن سب کر سکتے ہیں جو بہت ایجی ہے تو ڈیابیٹیز کی دوائیاں بلکہ آپ کو کم کرنے پڑیں گے اور دھیری دھیری آپ ڈیابیٹیز کی پیشن نون ڈیابیٹک ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل ریسرچ جنرلز میں ہم نے ریسرچ پیپر بھی پبلیس کروایا بلکل سیمپل آسن ہے منڈوک آسن پھر ہم وکر آسن بتائیں گے پوان مکت آسن اتان پادہ سلوک آسن پانچ آسن سب کر سکتے ہیں بڑے ایجی ہیں بڑے ایجی ہیں بھجرہ سن پر بیٹھ کے مٹھیاں بند کر کے انگوٹھا انگل اندر انگلیاں اوپر اور اس سے پینکریاز پورا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور جب پینکریاز سے انسولین پورا بنے گا اور دھیری دھیری کر کے سہی ماترہ میں وہ نکلتا رہے گا تو جو آپ ڈائیپٹیز کے لئے دوائیاں کھاتے ہیں انسولین لگاتے ہیں دھیری دھیری وہ کم ہوتے جائیں گے اور آپ خود دیکھیں گے کہ ایک دن آپ ڈائیپٹیز سے نون ڈائیپٹیک بھی ہو جائیں گے اور کورونا کی جنگ کو بھی ٹھیک سے لڑ پائیں گے ایک آسن کو تین سے پانچ منٹ تاک ایسے کیا جا سکتے ہیں تین سے پانچ بار ایک ایک منٹ کر کے ایسے کر لینا یہ دوسرا ایسے بھی کیا جاتا ہے دبائیں ہاتھ کے تینے راوی کے اوپر دائیں اس کے اوپر ساس بار چھوڑ کے آگے ہی رکھ جاتے ہیں پریکوشن بھی لے لے جن کو کمر میں دردہ ہو بیٹھے بیٹھے ہی کر لینا پیٹھے بیٹھے پیٹھے پیٹھے کو دبا لینا تو اسے پیٹھ کو پین کریاز کو پوری طرح سے آپ سٹیبلیٹ کرتے ہیں ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں پورے انٹرنل آرگنز آپ کے اسے پیٹھ کے ہیلوی ہو جاتے ہیں تو یہ منڈوک آسن بہت ہی جروری آسن ہے ڈائپٹیز کے لیے اور ڈائپٹیز کے ساتھ ساتھ جنرل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے پھر دوسرا بھیات سے جو بہت ایجی ہے بکر آسن دہینے پیر کو موڑ لیا بائیں پر ایسی سیدھا بائیں ہاتھ کو ایسے ڈالا کروز کر کے دہینے پیر کو اور ایسے پکڑ لیا اور ایسے گھوم گئے تو اتنا تو ایسی لی سب ہی کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے ادھکتہ میں ایسے گھوم گئے اتنا ہی پورا پینٹریاز اور پیٹ اس سے پیٹھ بھی اچھی ہوتی ہے ایک طرف سے کرنے کے بعد دوسری طرف سے کر لیں اور یہ ڈائپٹیز کے لیے بہت جروری آسن ہے اور سوامی جی جن کو کمر میں درد کی شکایت ہوتی ہے یا جوڑ میں درد کی شکایت ہوتی ہے وہ بھی اسے آرام سے بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں یا انہیں کچھ اہتیات برتنی چاہیے دیکھیں کمر میں درد میں بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے اور کمر درد کے لیے ایک دو آسن ہم ڈائپٹیز کے ساتھ ابھی جیسے ہی ڈائپٹیز کے پانچ آسن پورے ہوں گے تو مرکٹ آسن اور اردھ پون مکت آسن اور بیٹھ کر کے اشتر آسن بھجنگ آسن بھی بتا دیں گے کیونکہ لوگ ڈاؤن کے دوران چلنا پھرنا کم ہونے سے ایکٹیوٹیز کم ہونے سے لوگوں کو کمر میں درد کی بھی کافی سمجھ ہے اس کے لیے بھی ہم بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ڈائپٹیز والا پیکیج ہم پورا کر دیں رہے ہیں پانچ پرانائم اور پانچ آسن آپ کر لیجئے پون مکت آسن یہ پیٹ اور پینکلیاج کے لیے بہت ہی اچھا ہے شاہس کو باہر چھوڑا پیٹ بھی لوگوں کا خراب ہو رہا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے گیس ایسی ڈی تی سب بڑھ رہا ہے سانس کو باہر چھوڑا ایسے گھٹنوں کو دبایا چھاتی سرگائے سے روٹا کر کے ناسکل اگر دیتے ہیں اسے گھٹنے سے تو اسے پیٹ پینکلیاج بہت اچھا ہو جاتا ہے لوگوں کا گھروں میں بیٹھے بیٹھے پیٹ خراب ہو رہا ہے گیس بن رہی ہے ایسی ڈی تی بن رہی ہے انڈائزیشن ہو رہا ہے میٹاولیزم کم ہو جاتا ہے ایکٹیوٹی کم ہونے سے اس لئے گھر میں چکچاپ نہیں بیٹھنا ہے محنت کر کے پرشارت کر کے اسے جنگ کو جیتنا ہے پیٹ اور پینکلیاج کے لئے جبردست ہے اور آپ خود دیکھیں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے پھر انڈیا ٹی وی پر فون کر کے میل کر کے اپنی سوچنا بھی دیں کہ آپ نے یہ یوگا بھیاس اپنایا تو آپ کی جو انکنٹرول ڈائیوٹی سے پہلے تھا آپ اس کو کنٹرول کر پائیں گے کسی کسی کا ڈائیوٹیز کا فلیکچیوشن بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے اور دھیرے دھیرے ایک وہ بھی دن آئے گا جب آپ ڈائیوٹیز سے بھی مکت ہو جائیں گے اتان پادہ آسان پھر نوک آسان دونوں طرف سے شریر کو اٹھانا تو یہ ایسے آسان ہے ہو سکتا ہے یہ پانچو آسان کرنے میں تھوڑے آسے بھی دھا ہو تھوڑا اٹھا پائیں اتنا اٹھا پائیں تو اتنا بھی ٹھیک ہے اتنا اٹھا دیا یا اتنا اٹھا دیا سب ہی کو لاب ہوگا اتنا اٹھانے سے بھی لاب ہوگا تو اتنا ہی اٹھا لیں اس سے پیٹ اور پینکریاز کے اوپر آپ دیکھئے پورا پیٹ پینکریاز اس سے پورے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو ایسے یہ آسان تو ڈائیوٹیز والے جرور کریں ڈائیوٹیز اور ڈائیوٹیز کے جو کمپلیکیشنز اس کا آنکھوں پر اس کا کڈنی پر نروس سسٹم پر بہت برا اثر پڑتا ہے ڈائیوٹیز اب انکنٹرولڈ ہو جاتا ہے کورونا بھی زیادہ اٹیک کرتا ہے ڈائیوٹیز اور خاص کر کی جن کو کرونک ڈائیوٹیز ہے ان کے لیے آپ پوچھ رہے تھے مناکسی جی کمر میں بھی درد بہت لوگوں کو رہتا ہے تو اس کے لیے ایک تو یہ اردھ پاون مکتاسن ڈائیوٹیز میں تو پورا سر اٹھا کر ناک لگا دیا تھا جن کو کمر میں درد وہ ایسے کرے تو کمر درد والے کیونکہ لوگوں کے گھروں میں بیٹھے بیٹھے کمر میں درد پھر سروائے کس ملائٹیز پین کندوں میں درد جوڑوں میں درد بہت ہے تو اس کے لیے بتا دے رہے ایک تو یہ ابھیاس ہو گیا ایسے مانے بینا سر اٹھائے پیروں کو دبایا اردھ پاون مکتاسن ایک ایک پیر کو ایسے اوپر اٹھایا ایک اپاد اٹھان آسن یہ کمر درد کے لیے بہت اچھی چیزیں جو میں بتا رہا ہوں ایسے پیر پیروں کو ایسے موڑ کے تھوڑا کمر کو یوں اٹھا دیا اس سے بھی کمر درد اچھا ہو جاتا ہے جتنا اٹھا پائیں اتنا اٹھائیں اتنا اٹھائیں یا ایسے اٹھا دیں یہ کمر درد کے لیے اچھا ہے اور کچھ نے تو کھا لی کمر کو ایسے اٹھایا اور ایسے دبا دیا ایسے کھٹے اٹھان آسن ایسے اوپر اٹھایا ایسے لیچے دبایا اور بیسٹ آسن ہے اس کے لیے کمر درد کے لیے ایسے دونوں ہاتھ ایسے سائیڈ میں پھیلا دیئے پیر ایسے موڑ کر کے رکھے گھٹنے سے گھٹنا ملاوا پنجے سے پنجا اور دائیں طرف پیر بھائی طرف ایسے گھٹن یہ کمر درد کے لیے بیسٹ ہے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو کمر میں دال سربائکو سپلائٹی سپین سری بیسٹ کشا ٹیکالوما سپلائٹی سپین بیک ایک ایک نورمل پروسس ہے کہ جب آپ کے ایکٹیویٹی کم ہوتی ہیں خاص کر کی جن کا وجن زیادہ ہے جن کے اردیا مسئلس کمزور ہیں اور بڑی عمر میں تھوڑا کمر میں درد ہو جاتا ہے لیڈیز کو بھی رام بان ہے یہ اچوک اوشد ہے ایک طرح سے یہ مر کٹا اصل کا پہلا بیاس دوسرے میں گھٹنے کھول کر کے ایسے کر لیتے ہیں یہ بھی اچھا ہے جو جتنا کر پائے اور تیسرے ابھیاس میں پیر سیدھے کر کے ایسے جتنا ہو سکے اپو جس سائیڈ میں لے کے جاتے ہیں ہو سکے تو ہاتھ کے پاس سلا جائے تو بہت اچھی بات سوامی چیز آپ بزرگوں کے بات رہے ہیں جن کے عمر بڑھ گئی ہے آج کل تو جوان جوان لوگوں کو کمر درد کی شکایت ہو جاتی ہے لگاتار کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے کام کرتے رہنا ہمارے نیوز روم میں اتنے سارے کرمچاری ہیں جو لگاتار کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کام کرتے ہیں انہیں بھی یہ دکتیں آنے لگ جاتی ہے